اے جیالیاں اے کس طرح ہٹ سکتے ہیں کیسانو وقت پھل گیا اے جنویت تھے کائل کوٹری ویچ شہید بابا نو رکھیا سی شہید بابا بھی باہر جا سکتا سی سمجھوتا کر سکتا سی لیکن انہیں کہا کہ میں تاریخ بچ زندہ روان ہوں انہیں کہا کہ ایک غریب جرادی چھت تبک دیئے انہوں نے میرے تیو پروسہ کی تا اور انہوں نے پروسے نمے ختم نہیں کر سکتا لہذا لہذا جدو کائل کوٹری ویچ بھی سی تے بے نظیر رکھیا کہ یاد رکھ اگر میں چلا بھی جاؤں گا تے تُو عوامدہ ساتھ نہیں چھدنا تُو عوامدہ نال اگے ودنہ ہے اور میں گڑی بچ بے کے عوامدہ کاروان دا آواز سندہ روان دا اور وہاں ہی ہویا بے نظیر نے اپنی شہادت قبول کی تھی لیکن شہادت کتھیں قبول کی تھی اے سڑک دے اتھیں قبول کی تھی جتھیں ننگی پیری بیر پندرے دے ہو غریب فر کر تے نال انہیں اپنی شہادت دیتی لہذا سانوہون اس گلو ذہن وچ رکھ رہے ہیں کہ بی بی دا پتر شہید بابا دا نواسا جدو نکلے گا کہ پھر پٹو ہی پٹو ہوگے گا جناب جناب آج یہ آکت باغ تو ہوں اسی کت پتلیاں نوں آج کا لتھے بڑا ڈراما ہو رہے ہیں بڑی کت پتلیاں دے نال کھیڑ کھیڑیا جا رہے ہیں اور کت پتلیے سمجھ رہے ہیں کہ اسی واقعی حکمران اے آئی ایم ایف بین الاقوامی مالیاتی سامراج دنال تسی معایدہ کیتا اور عوام نو ککھنا دسیا اس معایدے دے تیت کی مہنگی شکر مہنگی پٹرول مہنگی پجلی مہنگی اور گیس تے مہنگی چھڑو گیس تے مل دی آج یہ بات واضح ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نیا نظریاتی سفر شروع ہو گیا ہے اور وہ شروع وہاں سے ہوا جہاں پہ دو ہزار سات میں وہ علم گرا تھا آج بلاول بٹو اپنے نانا کا اپنی ماں کا وہ علم جو گرہ تھا جہاں پہ اس علم کو تمہارے اٹھانے آ رہا ہے اور ہم آئیں آخر میں اتنی بلند آواز سے نعرہ لگائیں کہ اسلام آباد تو کیا پورے پاکستان کو پتا چلے کہ جناب لیاقت باغ میں پیپلز پارٹی شہیدوں کے خون کے ساتھ ایک بار پھر زندہ ہوئی ہے اور وہ نعرہ ہے پٹو دے نعرے یہ تو اوٹھے تک نہیں گئی آواز پٹو دے نعرے 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 نعرہ پٹو نارے بھٹو نارے بھٹو